اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب فرنڈز خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج کی ویڈیو میں ایک سچا واقعہ ہے جس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس نے گناہوں کے بعد توبہ مانگی اور وہ شخص وہی فوت ہو گیا اس شخص کے ساتھ کیا ہوا لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ننانوے افراد کے قتل کی توبہ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نکل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے ننانوے افراد قتل ہو چکے تھے اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاتھ جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگدان پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے ننانوے انسانوں کی جان لی ہے تو اس عابد شخص کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی اکل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی ننانوے انسانوں کو قتل کر سکتا ہے اس کی مغفرت کہا ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو پورے کر دیے اور اس شخص نے کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو تجھے بھی ختم کر کے سو پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سو پورے کر دیے مگر اس کے دل میں درب باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے کوئی مفیلت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو علم تھا اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلا جب سفر کر کے جاؤ وہاں اللہ کے مندر رہتے ہیں اس کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور معادل ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تم آج مفیلت ہو جائے گی جب اس شخص نے آلہ واستہ تیہ کر لیا تو ملکل موقع آگئے اور اس پر موت ہو گئے اب اس شخص کی روگ لجنے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور آہزاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روگ لجنے کا حق ہم کو ہے اس لیے یہ سچے دل سے تائم ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے اور آہزاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روگ لجنے کا حق ہم کو ہے اس لیے اس شخص نے کبھی کونے کی قبان نہیں کیا پوری زندگی معصیت نے دعا دیئے اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل عمین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لاکر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جب سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک پالشت قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کے مقام ناصل سے مقام عبادت میں صرف ایک پالشت قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتہ کو اس کی روح لجھنے کا حق ہو گیا چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اناد ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ قداطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا اور وہ شخصینے کے بل اس سرزمین کی طرف قسمتا گیا حجیز کنسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے قماند کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں با خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعویٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی دعویٰ میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانر بیابا میں گم ہو کر گھر سے مل جائے اور جو شخص ایک بادشت میری طرف آتا ہے اور میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک بادشت میں لائے ہوئے دونوں ہاتھوں کی تنمیان کی مصافت قریب ہو جاتا ہوں جب وہ میرے دیف جب کا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ انسان جب بھی سکھ جگل کے ساتھ دوبا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لئے حوصلہ افضائی اور معاوینت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کے زندگی گزار رہے ہیں کیوں نہ کہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے بارہال بناگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی طوبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نحکبان وعلیكو السلام